السلام علیکم بائزن گرلز اور آج اس گاڑی کا ریویو میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں this is the first local production model of ہانڈا سیوک basically اس ٹائم پہ جو میرے پاس گاڑی ہے یہ ہے 1995 model کی ہانڈا سیوک جیسے ڈالفن بارڈل بھی بولا جاتا ہے اور یہ 1995 model میں یہ وہ گاڑی ہے جو پہلی پاکستان کے اندر پروڈکشن سٹارٹ ہوئی تھی ہانڈا سیوک کی پہلے یہ امپورٹ کر کے بیچی جاتی تھی ہانڈا بائی ہانڈا پہلی گاڑی تھی جب جو پاکستان میں اسیمبل کر کے بیچنا چھرو کی تھی 1995 اور یہ گاڑی موڈیفائیڈ بھی ہے اس کے اندر کافی اتھاک ایڈاون لگے ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ششکے والی گاڑی ہے موڈیفیکیشن بھی دکھاتا ہوں سو لگیسے ریویو سو لیسے لیکن ایکسٹیریر کے لیسے گاڑی کے اندر کافی سارے ایڈاون ہیں اس گاڑی کے اندر کافی سارے ایڈاون ہیں موڈیفیکیشن بھی آپ کو دکھاتا ہوں فرنڈ سائیڈ پہ دیکھتے چلیں تو بڑی اس ٹائم کے 1995 موڈل کے زمانے میں اس ایرہ میں یہ کافی ریولیوشنری ایک چینج تھا ہے گاڑی کی شیپ کے اندر گاڑی کے ہیڈ لائٹس ہمارے پہ مجود ہیں اس کی کنڈیشن وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیت این کنڈیشن میں گاڑی کی جو ہیں ہیڈ لائٹس موجود ہیں ہونڈا کا لوگو فرنڈ سائیڈ پہ اس گاڑی کے اندر باڈی کٹ لگی ہوئی ہے فرنڈ لیپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی گاڑی کے اندر آفٹر مارکٹ کمپلیٹلی موڈیفائیڈ کر کے لگی ہوئی ہے سائیڈ پہ دیکھتے چلیں تو گاڑی کے اندر جو آلائے ریمز اور ٹائرز لگے ہوئے ہیں وہ بھی آفٹر مارکٹ ہیں گاڑی کے اندر واسم کے 15 انچ کی آلومینیم آلائے ریمز لگے ہوئے ہیں جو کی کائنڈ آف لو پروفائل ہیں اس کے پاس ہمیں اپنے پاس 18560R15 ٹائر سائز ہے اور بی جی ٹریکو پلس کا گاڑی کے اندر ٹائر لگا ہوا ہے گاڑی کو بڑی اچھی اور ڈیسنٹ لک دیتے ہیں یہ ٹائر تھوڑی سی بلکی بلکی فیل آ جاتی ہے یہاں پہ فینڈر میں ہمیں اپنے پاس سائٹ ٹرن سگنل ہے ریٹریکٹیبل نہیں ہے بلک کلر میں ہمارے پاس ڈور ہینڈلز مجود ہیں بیک سائٹ پہ اگر آتے چلیں گاڑی کے اندر میں آپ کو بیک سائٹ سے دکھاؤں سائٹ سکرٹس گاڑی کے اندر آفٹر مارکٹ مجود ہیں فرنٹ پہ ڈسک اور ریر پہ ڈرم بریکس گاڑی کے اندر آتی ہیں بیک سائٹ پہ موو کرتے چلیں گاڑی کے اوپر سب سے پہلے تو یہ بڑا ہی ڈیسنٹ کسم کا بڑی سپسٹیگیٹڈ فیل دیتا ہے گاڑی کو سپوائلر مجود ہے ٹیل لائٹس کے بھی آگ کوالیٹی دیکھ سکتے ہیں ان کے ادھر کسی کسی کسیم کی ڈسٹ بگارہ کچھ نہیں ہے نیٹ بلکل ساف ستری ٹیل لائٹس ہیں بمپر کے اندر نیچے دیکھتے چلیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا گاڑی کے اندر جو پچھلا بمپر ہے اس کے اندر بھی باڈی کیٹ لگی ہوئی ہے سائٹ سکرٹس بھی لگی ہوئی ہے فرنٹ پہ بھی باڈی کیٹ موجود ہے گاڑی کے اندر صرف ایک ایسا ہے کی بیجنگ ہے جو کہ آفٹر مارکٹ ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایچ کس کا ایکزاوسٹ بھی لگا ہوئے جس کی آواز بہت ڈیسنٹ ہے سو لیٹس ٹاک آباوٹ دا انٹیریر آف دس کار اوپر ہمارے پاس سوفٹ پیڈنگ ہے اس کے بعد نیچے ہمارے پاس فیبرک یوز کیا گیا ہے چاروں پاور ونڈوز ہیں فرنٹ دونوں دروازوں میں پاس سپیکر بھی موجود ہیں فائل ہولڈنگ سپیس بھی نیچے موجود ہے اس کے بعد اس سائٹ پہ دیکھتے چلیں تو ری ٹریکٹیبل سائیڈ میررز تو نہیں ہیں بٹ انٹرنلی اڈجسٹیبل سائیڈ میررز گاڑی کے اندر موجود ہیں نائنٹین نائنٹی فائی موڈل ہونے کے باوجود یہاں پہ تھوڑی سی کوئن ہولڈنگ سپیس موجود ہے سٹیڈنگ کی بات کرتے چلیں تو گاڑی کے اندر 30 سپوک سٹیڈنگ موجود ہے اور یہ گاڑی لوکلی منفیکچرڈ والی ہے لوکل میڈ والی ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ائر بیگ موجود نہیں ہے اس سائیڈ میں پر لائٹس کے کنٹرول وہی وائپرز کے کنٹرول جس طرح کے سادے ہمارے پاس آتے تھے اس گاڑی کے اندر ایک آئیڈ آن ہے جو کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر کے اندر یہ جو لائٹس ہیں یہ آفٹر مارکٹ لائٹس ہیں ویسے تو اس کے اندر سادہ وہ بلپز آتے تھے لیکن یہاں پہ LED لائٹس کو نیڈلز کے ساتھ کیا گیا تو بڑی اچھی لک گھڑی کی آپ کے پاس آ جاتی ہے سینٹر میں ہمارے پاس ہمارا 220 کی سپیڈ تاک لیمیٹر سپیڈ آمیٹر ہے اس سائیڈ پہ آر پی آمیٹر فیول گیج اور ہیٹ گیج اس سائیڈ پہ دیکھتے چلنے تو دی فاغ کا بٹن یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے ہیزر لائٹ کا بٹن یہاں پہ اوپر موجود ہے سینٹر کنسول کی طرف آتے چلیں تو ایک ایسی وینٹ یہاں پہ ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسی وینٹ بیسیکلی پیچھلے بندوں کے لیے ہے جو کہ سٹیٹ فورورڈلی ہوا پیچھے پہنگتا ہے سینٹر میں دو ایسی وینٹس موجود ہیں ایسی کے کنٹرولز میں ساتھے گاڑی کے اندر ایسی کے کنٹرولز موجود ہیں نیچے میں اس ویسے تو اس کے اندر کیسٹ پلیئر بگیر آتا تھا اس کے اندر میں سیڈی چینجر اور آگس وغیرہ والا سسٹم بھی موجود ہے گلو باکس میں دیکھتے چلنے تو ڈیسنٹ سپیس موجود ہے اگین آئی سائٹ دیس ایس ایس ایک ہونڈا سیوک نائنٹین نائنٹی فائیو موڈل یہ آپ سیڈز ریکھ سکتے ہیں سیڈز اس کے اندر بلکل ابھی نہیں بلکل ریسٹورڈ سیڈز اس کے اندر موجود ہیں گاڑی کے اندر ہمارے پاس اوپر ہمارے پاس وینیٹی میررز کسی قسم کے موجود نہیں ہیں سنوائزز وغیرہ ہمیں مینوال ڈیمنگ میرر ہے پہ نیچہ آپ اسے کر سکتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ دکار نیچے دیکھتے جلیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ایسٹری موجود ہے بڑی سیکسی قسم کی یہاں پہ ہمارے پاس کوئن ہولڈنگ سپیس موجود ہے اس سائیڈ پہ میں پہ 12 وارٹ کی پاور آوٹلیٹ یو ایس بی چارجنگ بغیرہ کے لیے اس گاڑی کے اندر ہمارے پہ مینوال ٹرانسمیشن موجود ہے 5 سویڈ مینوال ٹرانسمیشن comes with 1.5 لیٹر انجن اس کے بعد نیچے ہمارے پہ ہمارے پہ ہمارے پاس ایس ٹرے کی سسٹم موجود ہے سو لیٹس سٹارٹ دکار فرسٹ here is the key گاڑی کو کرتے ہیں سٹارٹ اس گاڑی کے اندر اگزاوسٹ میں نے آپ کو دکھایا بڑا سیکسی قسم کی آواز ہے here it is here it is یہ جو گراول آپ سن رہے ہیں یہ یہ بڑا گراول بڑا ہی سیکسی سینہ ہے اور ہر چیز اس کی فنکشنل ہے each and everything is working ایسی کی بات کریں تو ایسی بلکل اوکے چال رہا ہے اس گاڑی کے اندر ہمارے پاس ایسی جو ہے each and everything is فنکشنل رائٹ ناو backseats کی طرف move کرتے چلیں تو backseats کے اگلی seat full پیچھے ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ 5% کیا اس کے اندر گاڑی کے اندر بیٹھ سکتے گاڑی کے اندر میں پیچھے بڑے کمفرٹیب لی بیٹھا ہوں جو اندرسائے سپورٹ وہ بھی ٹھک تھا گیا اور legroom بھی ٹھک تھا گیا اگلی بندہ تھوڑا کمپرمیز کر کے اگلی seat تھوڑی سی آگے کر لے تو بلکل پیچھے جو ہے وہ چار بندے تو بہت ایزی لی بیٹھ سکتے ہیں اور پانچوہ بندہ کو بچہ بھی یہاں پہ ایزی لی بیٹھا سکتے ہیں سوڑا س pub ڈوالپ 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 اور کافی ڈیس انٹ کسم کا آپ کو ڈیس انٹ ڈیس انٹ ڈیس انٹ ڈیس آگے کا ہے یہ ہے دول دول جیکس لگے ہوں ہیں بوٹس پیس بہت اچھی نہیں ہے بہت بری بھی نہیں ہے یہ ہے کہ آج کل کے زمانے کی جو سیوک ہے اس تنی نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ ٹھیک تھاک بوٹس آپ کے پاس موجود ہے کوپے کائنڈ آف ڈیزائن ہے گاڑی کا تو ایک ٹھیک تھاک قسم کی بوٹس پیس بھی آپ کو فل سائز بوٹس پیس دو بڑے بریف کیس یا سوٹکیس وغیرہ آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں اب اگر اس گاڑی کی تھوڑی سی ہسٹری کی بات کرتے جلیں فرسٹ آف آل یہ ریو کرتے دوران پسینے کی آلت دیکھ سکتے ہیں گرمی شدید پیک پہ چل رہی ہے 43 44 ڈگری چل رہا ہے اس کے بات گاڑی کے تھوڑی ہسٹری کی بات کرتے جلیں تو یہ گاڑی فیفت جنریشن ہے اور یہ جنریشن 1991 سے لے کے 1995 تک ورڈ وائی تھی اس کے ساسا 1995 کے ہی تقریبا جنریشن لانچ کر دی گئی تھی سو اب اس گاڑی کی پرائیس کی بات کرتے چلیں تو یہ موڈل جو ہے 1991 سے لے کے 1995 تک جو کہ رف موڈل ہیں جس کو لے کے آپ کو ٹھیک کروانا پڑے گا ریسٹور کرنا پڑے گا وہ آپ کو آلماوز چھیک لاکھ سے مل جائے گی گاڑی جس کے اوپر آپ کو آلماوز دو ایک دوڑای تین لاکھ روپے اور لگانا پڑے گا اسے سیٹ کرنے کے لیے یہ جو گاڑی میرے پاس ہے اسے 1995 موڈل جسے عرفے ہام میں پاکستان میں دولفن موڈل بھی کھا جاتا ہے اس کی لوگ زڑا تھوڑا دولفن کاند آف آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو اس کے اندر جو موڈیفکیشن وہ دکھائیں بڑے ششکے والی گاڑی ہے ٹائر اللہ ریم جو ہے وہ بڑے سیکسی واسن کے اللہ ریمز لگے ہوئے ہیں فرنٹ رے اور سائیڈ سکرٹس بھی لگی ہوئی ہیں باڈی کٹ بھی لگی ہوئی ہے ایچ کس کا ایکساست بھی لگا ہوئی ہے سیٹنگ جو ہے وہ بلکل برینڈ نیو کانفرٹیبل سیٹس کے گاڑی کے اندر دوبارہ سے انسٹال کی گئی ہیں گاڑی کی جو انجن ہے سسپینشن ہے ایچ این ایچ این ایچ این پرفیکٹ اور آپ کو کوئی کسی کسی کو گاڑی کے اندر اور سیکنڈی ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا ہے گاڑی کے اندر ایچا ای ڈیز بھی لگی ہوئی ہیں آفٹر مارکت ایچ ای ڈیز بھی لگی ہوئی ہیں سو یہ ایک کمپلیٹ پیککیج ہے کہ اگر آپ شکین ہے نینٹین نائنٹی فائی موڈل کے اور آپ کو بای ایک دولفن موڈل کا تو یہ ایک گاڑی ہے میرے پاس موجود ہے لیٹریلی شیشہ اور چکنا پیس ہے لے اور درائیو کریں میں سے خود درائیو کرتا رہا ہوں اور ہوففولی یونیورسٹی سکھل گئی ہے ہی کا چکر میں اس کو یونیورسٹی کا بھی لگواؤں گا اور سیکنڈ چینل ہی کا سبسکرائب کریں ہوفولی میں وہاں پہ اس کا ایک ولوگ بھی ڈالوں گا یونیورسٹی والا سو ستے تینڈ فر دیت مجھے پتا ہے اس کے اندر میری انرجی کافی ڈاؤن تھی بکاوز آب دی فیکٹ کہ گرمی بہت زیادہ اس کی وجہ سے ریویوز بھی تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں گرمی بہت زیادہ اس ٹائم پہ میری حالت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سو تھوڑا کمپرومیز کریں ہاں میرے ساتھ باقی that's all about the review آپ سے ملاقات ہوگی next review میں تب تک کے لیے پھر مجھے دیجے ازازت اللہ حافظ